ارادہ کیا تھا کہ رمضان سے پہلے کے جو کام ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہو جائے کام سے پہلے کام کی تیاری ہوتی ہے جب کوئی بہت اہم مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے اسے کہاں بٹھانا ہے کہاں سلانا ہے کہاں نہلانا ہے واش روم کہاں ہے کھلانا کیا ہے کس طرح سے اس کو پروٹوکول دینا ہے آنے کے بعد نہیں ہوتا یہ کام تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی اور عزتدار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں احسان فراموش آپ احسان کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے اس کا احترام کریں گے اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا آپ اگر بعض مہمان ہیں نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی بلائے گا آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوش والی بریانی کھلائے گا تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے تھوڑا نہیں نوازتا لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں رمضان کے جو تحفے ہیں جو رمضان آپ کو گفت دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفت ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو جو آخرت کو نہیں مانتے دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے جو گفت دے کر جاتا ہے اس گفت کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی سمجھ میں آرہی یہ بات مثال سے سمجھاتا ہوں چھوٹے بچے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فیملی پلیننگ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا ہے تو اکثر رشتدار بچوں کو لفافوں میں پیسے دے رہی ہوتے ہیں کچھ کھلونے دے دیتے ہیں جھن جھنہ پکڑا دیا تو بچے کو جھن جھنہ اچھا لگتا ہے لیکن اگر کسی رشتدار نے پانچ ہزار کا نوٹ بچے کو پکڑا دیا بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا حالانکہ وہ جھن جھنے سے زیادہ مہنگا ہے اور اس میں ہزاروں جھن جھنے آ سکتے ہیں لیکن بچہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنیاد پر ایک دو روپے والی ٹوفی کو تو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے وہ پانچ پانچ ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے پھر وہی بات ہے جواب آنا چاہیے نا وہ پانچ پانچ ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا کہتا ہے یہ تو ایسے ہی ہے کھائے گا اس کو تو اس میں اس پانچ ہزار کے ابھی تک تو پانچ ہزار کا نوٹ ہے میرا خیال ہے پچاس ہزار کا نوٹ بھی انقریب آنے والا ہے جس حساب شب مریشہ ڈاؤن ہو رہی ہے تو پچاس ہزار کا نوٹ بھی انقریب آ جائے گا بلکہ تول کے نوٹ بکیں گے ایک کلو پانچ ہزار کے نوٹ چاہیے مجھے اس طرح سے سیٹ اپ چلنے والا ہے تو اب بچے کے دل میں جو پانچ ہزار کے نوٹ کی قدر نہیں ہے اس میں پانچ ہزار کے نوٹ کا قصور ہے یا بچے کا قصور ہے بچے کا قصور ہے بھائی یہ پانچ ہزار کے نوٹ میں ٹوفیوں کے ڈبوں کے ڈبے آ سکتے ہیں تو رمضان آپ کو کیا گفت دے کر جاتا ہے اس گفت کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے جو اس کو اصل سمجھتے ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے خامخہ کی ٹینشن ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے کس کا ہے مولویوں سیزن آتے ہیں نا یہ مولویوں کا ہے محرم کو کہتے ہیں زاکروں کا مہینہ ہے اس میں زاکر لوگ بڑے چہک رہے ہوتے ہیں بڑی قیمت ہوتی ہے زاکروں کی ایک ایک آنسو پہ ان کو ایک ایک لاکھ روپے ملتے ہیں رولانے پر رونے پر وہ محرم جو ہے کس کا مہینہ کہلاتا ہے زاکروں کا اور رمضان مولاناؤں کا مہینہ کہلاتا ہے مولویوں کا رمضان کس کا مہینہ کہلاتا ہے مولاناؤں کا مہینہ حالانکہ یہ مولویوں کا مہینہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے ان لوگوں کا مہینہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے رمضان اے ٹو زیٹ ٹینشن ہی ٹینشن ہے ٹینشن ہی ٹینشن وہ نہ کھلے عام صحیح طرح سے کھا سکتے ہیں تھوڑی تھی بغیرتی کے تانے پڑتے ہیں دس آدمی اگر خاموچی سے گدر جائیں گے تو گیاروہ بولتا وجائے گا کہ شرم نہیں آتی تمہیں کیا کر رہے اور بولنا چاہیے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہے نا اگر آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ آپ کو بہترین گفت دے گا اب میں بتاتا ہوں وہ گفت کیا دے گا آپ کو وہ گفت دے گا اللہ کی محبت آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا کر دے گئی ہے دیکھو انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے نا کسی بھی عمل کی وہ یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی خوف کی وجہ سے سمجھتے ہیں آپ صبح صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں مشکل کام ہے دل تو نہیں چاہتا انسان کا اٹھے جائے دل چاہتا پڑا رہے لیکن آپ جاتے ہیں یہاں خوف بھی ہے اور لالچ محبت پیسے کی محبت لالچ کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں ذرا محذب لفظ ہے آپ جاتے ہیں ایک محبت ہے پیسے سے ہر انسان کی نیچر ہے کہ پیسے آئیں گے تو گھٹکا بھی کھائیں گے نسوار کا انتظام بھی ہوگا پان کا انتظام بھی ہوگا گھر میں راشن بھی ڈلے گا بہت ساری چیزیں آئیں گی اگر یہ محبت پیسے کی ختم ہو جائے تو آپ کو عمل پہ موٹیویشن نہیں ملے گی بعض دفعہ خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں خوف کیا کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جوب سے نکال دیا جائے میں غریب ہو جاؤں گا یہ خوف ہے جو آپ کو اُبھارتا ہے عمل پہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خوف سے بھی کام ہوتا ہے اور محبت میں بھی ہوتا ہے لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں مزہ نہیں آتا لہذا وہ کام زیادہ جاندار نہیں ہوتا لیکن محبت کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ کام مزیدار بن جاتا ہے کیونکہ آپ کی محبوب چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہوتی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے غزوہ اہد میں صحابی رسول غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک نہیں ہو سکے انہیں نہیں پتا تھا کہ میدان جنگ جنگ کا میدان قائم ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا انہیں نہیں پتا تھا جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے منت مانی منت منت ہوتی ہے نا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا یہ واجب ہو جاتی اس لئے منتیں نہیں ماننی چاہیے لوگ کہتے ہیں نا اللہ میرا فلاہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا اتنا صدقہ کروں گا وہ فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر اس لئے ویسے دعا مانگ لیا کریں اللہ سے بعض لوگ اتنی اونچی اونچی منتیں مان لیتے ہیں پھر ان سے پوری ہوتی نہیں ہے تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے اور منت زبان سے ہوتی ہے صرف دل میں ارادے سے نہیں ہوتی اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں نظر اردو میں منت تو ان صحابی کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے منت مانی نظر مانی کہ اے اللہ اگر دوبارہ کوئی میدان جہاد گرم ہوا بظاہر یہ تکبر والے الفاظ ہیں بظاہر یہ الفاظ کیا ہیں تکبر والے کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں لیکن بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے تکبر والے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں ایک ناز کی کیفیت ہوتی ہے ناز کہ اللہ میں وہ کچھ کروں گا کہ تُو تُو بھی دیکھے گا خوش ہو جائے گا تُو ایسا کر کے دکھاؤں گا بہدری جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہیں ان صحابی کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تُو دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو یہ کیا کر رہے تھے کھجور کھا رہے تھے نا تو کھجور کا تھیلہ انہوں نے پھیکا اور انہوں نے کہا کہ جنت اتنی قریب ہے میرے اور کھجور کھانے کا وقت بہت طویل ہے اتنا ٹائم لگے گا اس میں اوف یہ تو بہت دیر ہو جائے گی اور گئے میدان جنگ میں بہادری سے لڑے اے اتنی بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے کہ انگلیوں کے پوروں سے فنگر پرنٹ سے ان کی بہن نے ان کو پہچانے کہ میرے بھائی گلاش قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ يَنْتَظِرُ مومنین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے جب کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئے تو جب ان کو یقین تھا کہ جنت میرے سامنے ہے تو انہیں وہ کھجور تناول کرنا بھی مشکل لگا یہ خوف کی وجہ سے نہیں لڑ رہے ہیں کہ اگر میں نہیں لڑا تو جہنم میں جاؤں گا بلکہ کس کی لالش میں لڑ رہے ہیں جنت کی اور اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں تو انسان جب خوف کی بیس پہ کام کرتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی اور جب کسی محبت اور لالش میں کام ہوتا ہے تو اس کام میں اس کی کالیٹی بہت شاندار ہوتی ہے تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا وہ مہینہ اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں بلکہ مزیدار بن جاتا ہے تین درجات ہوتے ہیں نا حکم کی تباہ کرنا مشکل اور اس سے اوپر کیا ہے مشکل ختم ہو گئی نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے لیکن اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا مزیدار بن جائے گا یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفت دے کے جائے گا تو وہ کیسے زمان آج بہت خوشک ہو رہی ہے پانی نہیں ہے یا موسم میں شاید خوشکی ہے کوئی جیسے سیٹ اپ ہے تو اللہ کی محبت کا گفت دے کے کیسے انسان کی یہ نیچر ہے یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا جس کے لیے تبلیغ والے کہتے ہیں نا جس چیز پہ جان مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے